ناظرین آس کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ٹرافک قوانین پہ اور انڈر ایج ٹرائیورز پہ اور بغیر ہیلمٹ کی موٹسیکل سلانے والوں پہ جو کہ زیادہ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہی قانون کا پتہ ہی نہیں ہوتا قانون کا پتہ ہوگا تو یقینی طور پر قانون کی حتبرانی کے لیے اقدامات بھی کیا جاتا ہے لیکن مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو قوم ہے اس کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرافک کے حوالے سے قانون کون کون سے ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی اپتدائی تعلیم بھی جاتی ہے ہمارے سٹول کولینز میں یا یا یوریورسٹیز میں کہ ہمیں پتہ کل سکے کہ ٹرافک کی اگاہی کے لیے کیا کیا قوانین ہیں اور ٹرافک سے اگاہی کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے ریشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قانون دان ہیں تاہے پرویز ملک اس سارے معاملے پر گفتگو کریں گے ہم ان سے جانے گے کہ ٹرافک کے حوالے سے باکستان کی جو لاؤز ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ایمپلیمنٹیشن اس طرح جو کیا عوامل کیا ہیں کہ جس طرح سے ایمپلیمنٹیشن کرنی چاہیے پیدو تو ایسا بہت شکریہ آپ کی تکتی وقت کا ابھی جو ہمارے ہیں لاؤز ٹرافک کے حوالے سے کیا قانون ہے جس طرح ابھی ہائی کوٹ نے اس کو حکم دیا ہے کہ جو انڈر ریج ڈرائیورز ہیں ان پر پر بردی لگائے جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بغیر ہیلمٹ کے بائیک بیس کرتے ہیں ان پر ایسا بانا کیا جائے سپیسیفکلی جو ابھی آڈر آیا ہے نائنٹین سکٹی فائیو میں جو ہمارا ایک آڈینس پاس ہوا دس جولائی نائنٹین سکٹی فائیو میں دب پروینشل موٹر وہیکل آڈینس نائنٹین سکٹی فائیو تھا اس کا ایٹی نائن اے جو ہے وہ پرہبٹ کرتا ہے کسی بھی موٹر سائیکل جوزر کو اور جو پیلن رائیڈر ہے جو پیچھے بیٹھنے والا ان دونوں کو پرہبٹ کرتا ہے کہ بغیر ہیلمٹ کے آپ بائیک کو سائیکل کو استعمال نہیں کریں ٹائم فیم دیا ہے بارہ سپتمبر سے تئیس سپتمبر تک کہ تمام لوگوں کو ویر کیا جائے اور اس دوران جو ہے بتایا جائے کہ دونوں لوگ جو ہیلمٹ کے آگے جو بائیک چلا رہے ہیں اور پیچھے والا دونوں پینے گئے اور اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہوگا پہلے سٹیپ پہ واہن کر کے چھوڑ دیا جائے گا اور سیکنڈ سٹیپ پہ جو ہے وہ ان کے والدین سے شوٹی بانڈ لی جائے گی اور تھرڈ سٹیپ پہ ان کو جرمانے کیے جائیں گے اور جو اٹھارہ سائج سے کم رائیڈر اور یہ بھی کہا گیا نا کہ والدین کو حوالات میں بانڈ کیا جائے گا اس کے بعد اگر وہ شوٹی بانڈ لینے کے بعد پہلے تو مائنر جرمانے ہوں گے اور اس کے بعد بھی اگر والدین اپنے بچوں کو طور نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سزا کی طرف اس کو لے جائے گا سزا بچے کو ملے گی یا والدین کو ملے گی ابھی قانون میں تو ایسی بات ہے کہ سجرمانے کی ہی بات ہے لیکن ہائی کوٹ نے جو ہے وہ انٹرپٹیشن یہ کی ہے بلکہ ایک طرح سے ہدایت جاری کی ہے کہ اس میں اس پر قانون سازی کی جائے کہ وہ اس کو سزا کی طرف لے جائے گی البتہ ہائی کوٹ نے تو اس حد تک بھی جو کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو بائک یوز کر رہا ہے اگر وہ پیٹرول لینے کی جائے تو اس کو پیٹرول نہ دیا جائے تو یہ اس طرح کی سرچن ہدایات جاپ گروشن موجود ہیں کلو موجود ہے قانون سازی کے لیے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کی جائے تاکہ جو سرکوں کے پر ایکسی ریلن سے بجھا جائے یعنی ہمارا جو ہم پرپ سے لے کے گریجوشن تک کورسس میں کہیں یعنی بتایا گیا کہ ٹریفک کے قوانین کیا ہیں اور اگر لیسنس لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے اور اگر کوئی بائک چلانی ہے تو اس تک کیا ٹورزن ڈیگولیشن تو یہاں پر جب بادہ پاری دفعہ لیسنس پر وہاں جاتا ہے تب بادہ جلتا ہے کہ یہ نہیں جائے بلکہ وہاں جاتا ہے تو اس کو تب چھوٹی سی کتاب دی جاتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے آئیں اور آپ کو لیسنس تب ملے گا جب آپ اپس ٹیس کو پاس کریں بلکہ وہ کتاب میں اب ایک پیپر ملتا ہے جس پر سائنس ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جو ضرورت ہے وہ بسکلی ہمارا جو ٹیکس بک بورڈ ہے اس کے اندر یہ ساری اویرنس آجائے اور ہیلمٹ تو بلکل جو ہے وہ بنیادی بات ہے کہ بائک اس کے بغیر ناچ لائی جائے کیسے آپ ہیلمٹ اتاریں گے یہ ہے ہمیں بہت ہے ٹھیک ٹھیک ہے مجھے یہ بتایا گا کہ ہیلمٹ کیوں پہنا آپ نے دیکھیں جی سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ آپ کا سار ہے اگر آپ نے مرساہ کے جلاتے ہوئے سر بچا لیا تو آپ بچ گئے اگر ساری نہیں بچا تو کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس لائیسنس بھی ہوگا یقینی دور پر سارا کچھ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کی جنبیشن ہے ایک تو کم عمر جو ہیں وہ بڑی بائک سے آتے ہیں ہیلمٹ بھی نہیں پہنے سے میسیج لیں گے بس وہ جسے کہتے ہیں جوانی میں پتا کچھ نہیں ہوتا نہ اپنے ماباب کی فکر ہوتی ہے فکر تب ہی ہوتی ہے جب خود ماباب کرتے ہیں مگر وہ ماباب کو اللو بنا جاتے ہیں ماباب کو اللو بنا جاتے ہیں ماباب بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں ماباب کہتے ہیں کہ بیٹا ہیلمٹ پہن کر جائے کر لیکن بچے جو کرتے ہی ہیں کہ ہیلمٹ دکھا دیتے ہیں ماباب کو یہ بھی ایک فیکٹر ہے بھائی ہمارے سے مجھود ہے بھائی کیا حال ہے بھی یہ ٹھیک ہے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا آپ نے آج پھر بھی اگر آپ کو چوٹ لگ جی اللہ نہ کرے آپ گر جائیں پھر اللہ تعالیٰ کے آج میں روٹی کھاتے ہیں آپ اپنے آج سے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کھلاتا آپ کو کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں ٹیل پتھر کا گھر سے اٹھتے ہیں جاتے ہیں کماتے ہیں پھر کھاتے ہیں تو ہیلمٹ پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی وہ ضروری طالح ساملو آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ ہیلمٹ ہیوز نہیں کرتے کل سے آپ کو ازا ارپیج اور مانا ہوگا اب ہیلمٹ نہیں دے لام میں پھر ہیلمٹ لیا کریں آپ کی صحیحت کے لئے ہیں ناظرین ایک یہ بھی روگیا ہے ہماری قوم کا بہت دالتے ہیں اللہ تعالیٰ سکتے ہیں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لیکن بات ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن بات یہ کہ اپنی سیفٹی بھی تو کرنی چاہیے بھائی کیا حال ہے ایک وان میں آ رہے ہیں تو تو ہیلمٹ بھی نہیں پایا پیٹرول ختم ہو گیا وہ سمجھ آگی مجھے ہلمٹ کی طرح ہلمٹ میرا گھر کھا گھر کیا کیا ہوگا میں نے وہ اسے دیکرویشن پیس بنا کریں کیوں آپ نے اسے دیکرویشن نہیں آپ کو مدد مانک بب خیال نہیں مانک بب خیال نہیں کس طرح خیال ہے آپ نے کہا کہ آپ کو اپنی سید عزیز نہیں ہے آپ گر جاتے ہیں خدا خاصتا چوت لگ جاتے ہیں اگر کل سے نہیں پہنے کے ویسے بھی درمانہ ڈھوک جانا آپ ٹھیک ہے بھلے ٹھیک ہو گیا بہت سکریہ آپ کا چلیں ناظرین پہلے دو درہ اب میں کیا کہوں کہہ دیا ایک نئے مجھے اپنی سیت عزیز نہیں لیکن تم جانے پہ سمجھ بھی جاتی ہے ہماری قوم ہے آپ مجھے اپنی پڑو Agriculture51 وrange جا رہے پھر در بے ہر در اپنی پاس میں ہكاری بن خاند اور روس کا بیا ہے ٹھیک ہے گڑھن اپنی پیش ہے گڑھن بات bientôt فوق گورمنٹ ہے کیا کہ ہے آپ کی طرف کو زیادہ لاتے گئے علمت مسکر پک emanائی رہے ہیں ریکھی چیزیں ملک رہے ہیں جمίلا۔ کہ کیا لہور ہائی کوٹ نے حکماد دیئے کیا کہا کیا ہماری عوام کرتی ہے کیا ہماری عوام کو کرنا چاہیے اب ایک صرف فیکٹر تھا وہ آپ کو دکھانا لازمی تھا اور وہ فیکٹر یہ تھا کہ کمومت بائیورز کے وجہ سے یا ہلمٹ نہ پہننے کے وجہ سے جنگوں کا نقصان ہوتا ہے ان سے بھی آپ کو حملوائیں تاکہ آپ یہ کر سکیں کہ وہ پین کیا ہوتی ہے یا پھر وہ ہلمٹ استعمال نہ کرنے پر پچھتاوا کیا ہوتا ہے ایک پیشنٹ ہے میرے ساتھ میں ان سے بخرو کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ کتنے عرصے سے وہ بیٹھ پہ ہیں اور واقعا کس طرح دوشا رہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی اللہ اللہ شکر نام پہلے تو سبتہ بہتے ہیں میاں نام دشان رانا دشان کیسے ہیں آتی الحمدللہ قیتر پر رسول پہلے ایک حدیث بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مریض کے بحث جائیں آیادت کے لئے تو اسے اپنے لئے دعا کر دیں سب سے پہلے تو آپ کو دعا کریں گے مارلی دعا کیجئے گا ضرور سر جسرہ بتائی گا کس طرح ہوا آپ کا ایکسیڈنٹ اور ابھی آپ کی کنیشن کیا ہے اس میں کہہ ستے ہیں کہ دو چیزیں ملوست ہیں ایک تو میرا شاید خود کی اپنی غلطی کی کہتے ہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ تب تب کینے تب تب ایک سیٹ سے غلطی نہیں ہوتی یا دو سیٹ سے غلطی نہیں ہوتی رات کا ٹائم میں جلدی میں گیا تھا دوسرے ہی در جا رہا تھا تو ایسا ہیلپٹ پین نے کوئی خاص پریٹس نہیں دی اچھا اور پھر ہوا کچھ ایسا کہ جب میں اپنے روڈ اپنے دھیان سے کھرس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو ویدن دی سیکنڈ پہلے جہاں پہ مجھے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی ایک گاڑی آتا ہے جو کہ کوئی سپیٹ میں ہوگی سو اٹھا تیس کے اور اس کا اشارہ بند ہے وہ لیٹ سائز سے روڈ آ رہی ہے اس کا اشارہ بند ہے اب جیسی جیسی وہ قریب آئی ہے تو جب دم سے قریب آئی ہے میں جتا بند آتا ہے کہ گاڑی میں پاس بہت زیادہ آ گیا اس نے گاڑی کو اوورٹیک کیا ہے ایک چیز اس نے یہ کی تو جتنی بچ سے ڈزار کوئی دو یا تین سکنے موقع ملوگا مجھے دیکھنے گا کہ کون ہے کہ بچہ نظر آیا مجھے اچھا اچھا سیدھا جا رہا تو اس کی گاڑی یوں میں بچہ سے آ رہے کون ہے اچھا بچہ ہی ہے کیونکہ اس نے آپ کو ریٹ کر دیا اب وہاں بس اس نے کیا خیٹ اور اس پیڑی کو بزاری پر نرویس ہو گیا تو وہ بھی چیسی سویشن دی شاہد ہے اس کی جگہ میں ہوتا اس ایج میں میں ہوتا شاہد میں بھی نرویس ہو گیا آپ نے جیسے نہ کہا کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اس کیونکہ میں آپ کے لیکھ سکتا ہوں یہ بہت کم ہو گئے بیٹر سے کیونکہ جب میرا ایکسٹنٹ ہوا تھا اس وقت میں میرے جو آپ آئیت دیکھ رہے ہوں کہ یہ بھی اتر چکے تھے اور یہ جو پورا ماتھا ہے میرا وہ پورا پورا چھیرہ جا چکا ہوتا ہے تسکرین ہم نے آپ کی ملاقات کرائی تھی جو ڈاکٹر تھے جو اس چہرے کا حیلاز کرتے تھے انہوں نے بتایا بھی روز کتنے مریض آتے ہیں یہ مثال ایک آپ کے سامنے ہیں انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ انہوں نے ہلمٹ نہیں پیناتا اور ہلمٹ کی وجہ سے انہوں نے چہرے پہ انہوں نے کہا کہ آئے بروز ان کی اتر چکی تھی اور اب وہ آئے بروز آہستہ آہستانا شروع ہیں تقریباً اتماع ہو سکا ہے اب بالانا شروع ہیں اور چہرے پہ یہ نشان تو اپنے چہرے کی آپ نے خدر خود نہیں کریں گے خود کہر نہیں کریں گے پھر کون کرے گا مجھے یہ بتائے گا ماں باپ کہتے نہیں تھے کہ ہلمٹ پہنے وہ کہتے ہیں کہ کسان جب تک آپ خود کر کے بھوگتے نہیں ہیں آپ سیکھتے نہیں لیکن آپ کو اوروں سے بھی سیکھنا چاہیے آپ جب تک خود نہیں بھوگتے تک تک نہیں سیکھتے میرا مانا یہ ہے چلیں مجھے نام نہ بھول گیا ہوں زشان مجھے آپ یہ بڑھا دیں کہ ہمارے توسط سے پہ میسج دیں گے ان نوجوانوں کو اور ان ماں باپ کو جو آپ نے کہا کہ اگر خود کے نہیں پڑتی تو سیکھتے نہیں ہیں صرف اتنا کہ ہوں کہ ماں باپ کے لئے تو ہر بچوں اولاد ان کے لئے کافی عزیز ہوتی ہے اور ان کا کوائش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہر اچھی 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 اسائش دے سکے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو آپ بچوں کو ایک عیش سے پہلے ان کی وہ چیزیں دے رہے ہیں جو وہ تو آپ ان بچوں کی اسائش پوری نہیں کر رہے اس کے لئے آپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں بہت اچھا میسج دیا دے شاہن آپ میں بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے ہم آپ کے لئے دعا ہوں حضری بہت اچھا ایک میسج دے دیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سچان کے والدین سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں فائدہ اس میں کسی کا بھی نہیں ہوتا آپ کی بچے وہ چیز ڈیسرڈ نہیں کرتے ہوتے ہیں مطبع اگر سورہ سال کا بچہ ہے نئی نئی بائیت سنانا سیکھتا ہے آپ اس کو بائیت سما دیتے ہیں نہ آپ اسے اپنی گائننس دیتے ہیں آج کل ہی چل رہا ہے لیکن نقصان اس میں ہوگا آپ کے بچے کی ویسے دو مہینے سے دو مہینے اس کو رہنا پڑے گا ایک مہینہ ہو گیا اور دھر پہ بیٹھا ہے لیکن ایک ماہ اور ڈاکٹرز نکا ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس پاؤں پہ جو فریکچر ہوتا ہے اس پہ آپ بھجر بھی نہیں دال سکتے ہیں اس لیکن کا ٹائم بھی ویس نہ کیجئے اپنی صحیح کا بھی خیال کریں آپ اور دوسروں کی صحیح کا بھی خیال کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے جب تک آپ کو اس پرس کو نہیں سمجھیں گے ہمارا ماسکہ تبدیل نہیں ہی ہم آپ کی والا قاتل کرتے ہیں زشان کے والدین سے بھی ان کا بھی اب موقف لیتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اب کیا ان کے احساسات ہیں کیا جذبات ہیں ان کے اسلام میں دنگے کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے پہلے انکل آپ بتائے گا کھوڑا سا آگے ہوتے تھا کہ اب زشان کو چوٹ لگ گئے زشان نے ہوتایا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کرنا چاہیے ہمارے سوچائٹی جس طرح جا رہی ہے یہ بچے ابھی بڑے ہوتے ہیں بس پندرہ سال کے پر میں چودہ سال کے پر میں میٹرک میں بھی نہیں ہوتے ہیں ہم وہ گاڑیاں تماما رہتے ہیں کیچے لائکس دو جاتے ہیں والدین کو اس کے اوپر خصوصیت ہو جو دینے چاہیے کہ جو چھوٹی امر کے بچے ہیں جو آتھورائز نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں بائک کار یہ چیزیں نہیں جانے چاہیے وہ اس کو نہیں پتا روڈ سینس کا کیا ہے میں سکے میں نے ڈریونگ کرتے ہوئے کنجز کو فالو کرنا ہے تو جب وہ اپنی اس ڈیوشیلی آدھ کے وجہ سے خاص چلتے ہیں تو اچانک خاصات ہو جاتے ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پاتے جس سے ان کو بھی چھوٹیں لگ جاتی ہیں اور جو ان کی زد میں آتے ہیں اپنا بھی نقصان جاتے ہیں دوسروں کا نقصان کرتے ہیں اسی طرح ہوا ہم اب فیس کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے ہیلمٹ بھی پینا تھے اس کی ویسے ٹانک بطل چوٹ لگنی تھی لگی تھی لگی تھی لیکن اگر ہیلمٹ پینا ہوتا تو فیس اس کا چوٹ لگی اس کو وہ نہ لگتی تو آپ نے تبھی کہا نہیں اسے میں نے ان کو اکثر کا ہے اور ہیلمٹ بھی لاگے دیا ہے کہ یہ پیان لیا کہوں یہ کہتے ہیں جی ہمیں ہیلمٹ پیانے سے مرا جو وین ہوتا ہے دیکھنے کا وہ متاثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی نظر نہیں آتا بیچھے ہاں متاثر ہوتا ہے جی میں نے کہا جو کچھ بھی ہوتا ہے اگر آپ اس سے گرو گے ہیلمٹ پینا ہوگا تو کم از کم سر کی جو انجری ہے اس سے بات جائیں گے بات جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گی لیکن یہ بچے ہیں ہمیں اپنے بات جائیں گے بات جائیں گے آنٹی آپ بتائے گا کہا جاتا ہے کہ بچے سے سب سے زیادہ پیار جو ماں کرتا ہے کوئی نیول بدل نہیں ہے ماں کا باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا رہا ہوں کہ ہلمٹ پینے تو نہیں پینا آپ مجھے بتائے گا کہ آپ نے کتنا کام ہے میں بہت کہتی تھی کہ ہلمٹ پینے ہلمٹ پینے ہر وینے بچے نہیں مطلب سمیدہ نہیں سی کہ میں پتہ نہیں ہلمٹ پین کے وہ ہی پرابلم ہوئے گی اگر کوئی بھی والدین میرے خیال میں تک ہر والدین سمجھاندہ بھی ہوئے گا لیکن زیادہ تو زیادہ کوئی نام مطلب ایسا بیتیاتی کرنے تو کنٹرول کرنے کوشش کرنے کے بچے کوئی بھی نایر مرتب گیر جائے جنبل کے چھوٹی مردے بچے جلینے ہونا اینا چیزیں تو گریز کرنے ناظرین گفتگو آپ نے سنی یہ ماں باپ کی گفتگو ہے کہ ان کے بچے کا بھی نقصان ہوا اور دیفینیٹلی جس نے جس بچے میں کار ہیڈ کی تھی اس کا بھی اقلیم چورتہ نقصان ہوا ہوگا نقصان دونوں کا ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو آج ان ماں باپ کے جذبات ہے کہ دو مہینے سے کہتے ہیں کہ دو مہینے ہو جائیں گے اب گھر بیٹھا دے گا ان کا بچہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بستر پر نہ لیتے اور آپ کا بچہ ایک صحیحت من زمینی بزارے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے بچوں کو بائک سنا دیں اپنے بچوں کو بھی خیال کریں اور دوسروں کی بچوں کی ذمہ داری ترافک کبانین کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا آز ہم نے آپ کی ملاقات کرائی سی ٹیو سے کہ سی ٹیو اور لاہور ٹرافک پولیس کیا انتظامات کرے گی جو عدالتی حکمات ہیں ان پر عمل درامت کے لیے ہم نے آپ کی ڈاکٹر سے بھی ملاقات کرائی کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اور ہم نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ ہیلمٹ کس طرح کے ہوتے ہیں اور ہیلمٹ کس طرح کے ہونے چاہیے اور پاکستان میں ہیلمٹ سے کوئی سٹینڈر موجود نہیں ہے سٹینڈرائز کرنا چاہیے اس سسٹم کو بھی تاکہ مضبوط ہیلمٹس جو ہے وہ مارکٹ میں آئے اور عوام کو فائدہ بھی ہو اور ساتھ ہم نے آپ کی ملاقات کرائی اس فیملی سے بھی جو ٹرافک حادثے میں زخمی ہوا اور اب دستر پر بیٹا ہے اس فیملی کے ججبات بھی ہم نے آپ کی ساتھ چیئر کیے تو ناظرین فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا مستقبل اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کیسے کرنا ہے ان کی جان کیسے بچانی ہے اور اپنے پڑوسیوں کی یا اپنے شہریوں کی جان کیسے بچانی ہے اگر آپ کا بچہ اتانہ سال سے کم عمر ہے تو آپ نے اس کو بائیک نہیں دینی اور اگر دینی بھی ہے اگر کوئی مجبوری بھی آ پڑتی ہے تو کم از کم ہیلمٹ کی پابندی لازمی اس پر اسے کہیے اپنے بچے کو کہ ہیلمٹ کے بغیر گھر سے آپ نے نہیں لے کرنا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی آپ کو عزیز ہے اپنے بچوں کی زندگی آپ کو عزیز ہے بھی یا نہیں ہم آپ سے ملکات کریں گے انشاءالت اللہ اگلے پروگرام میں تب تک رہی آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی